نیتا ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں حادثے کی ذمہ داری ٹرانسفر کرنے کی کوشش رہی ہے کوچنگ انسٹیوٹس کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے لیکن چھاتروں کی یہ بات صحیح ہے کہ فیلال جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کاسمیٹک ایکشن ہے دو چار دن کے بعد لوگ اس حادثے کو بھول جائیں گے معاملہ تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد پھر یہ کوچنگ سینٹر سننے لگیں گے کچھ نہیں بدلے گا جن کوچنگ انسٹیوٹس میں فائر سیفٹی کے نومز کا پالن نہیں کیا جا رہا ہے غیر قانونی طریقے سے بیسمنٹ بنایا گیا ہے انکروچمنٹ ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے لیکن اگر یہ شروعات ان افسروں سے ہوتی جن کی ذمہ داری اس سب غیر قانونی کام کو روکنے کی تھی ان افسروں سے پوچھا جاتا کہ سالوں سے چل رہے انسٹیوٹس کا فائر آڈٹ کیوں نہیں کیا گیا غیر قانونی طریقے سے چلنے والے کوچنگ انسٹیوٹس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا گیا اگر ایسا ہوتا تو لوگوں میں سرکاری ایکشن کے لیے تھوڑا بھروسہ بڑھتا ہے لیکن ایسا ہوا نہیں اس لئے فیلحال جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے کھانا پورتی ہی کھا جائے گا کوچنگ سینٹر میں ہوئے حادثے کے بعد پارلیمنٹ میں بجٹ پر پھر سے چرچہ شروع ہوئی لوگ صبح میں آج کانگریس کی طرف سے راہول گاندھی بجٹ پر بولے انہوں نے پرانے الزام نئے شبدوں میں دہرائے جیسے راہول گاندھی نے کہا کہ بجٹ میں غریبوں دلتوں پچھڑوں آدیواسیوں کسانوں مہلاؤں نوجوانوں سب کے لیے کچھ نہیں ہے یہ بجٹ صرف امیر دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے اپنی بات کو کہنے کے لیے راہول گاندھی نے آج مہا بھارت کا ادھارت دیا کہا جیسے ابھی منیوں کو چکر ویو میں گھیر کر مارا گیا تھا وہی آج ہو رہا ہے مہا بھارت میں دونہ چارے سمیت چھے لوگوں نے ابھی منیوں کو گھیر آ تھا اسی طرح پردھان منتری نریندر موڈی کے پانچ ساتھی جنتہ کو ابھی منیوں کی طرح گھیر رہے ہیں راہول گاندھی نے چکر ویو تو بی جے پی کے ساتھ کیسے جوڑا اگر آپ ان کی یہ تھیوری سنیں گے تو حیران رہ جائے گی ابھی منیوں کو چکر ویو میں فسا کر ٹرپ کر کر چھے لوگوں نے مارا میں نے چکر ویو کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کی اور پتہ لگا کہ چکر ویو کا ایک دوسرا نام ہوتا ہے پڑم ویو مطلب لوٹس فرمیشن تو جو چکر ویو ہوتا ہے سپیکر سر وہ لوٹس کے شیپ میں ہوتا ہے کمل کے فول کے شیپ میں ہوتا ہے اکیسمی صدی میں سر ایک نیا چکر ویو تیار ہوا ہے سپیکر سر وہ بھی لوٹس کی شیپ میں ہے سر اور اس کا چن پردھان منتری جی اپنی چھاتی پر لگا کے چلتے سر جو ابھی منیوں کے ساتھ کیا گیا تھا جو ابھی منیوں کو چکر ویو میں پھسایا گیا تھا وہ ہندوستان کے ساتھ کیا گیا ہے ہندوستان کے یواؤں کے ساتھ ہندوستان کے کسانوں کے ساتھ ہماری ماتاؤں بہنوں کے ساتھ سمال بزنسز کے ساتھ میڈیوم سائز بزنس کے ساتھ تو جیسے اس ٹائم چھے لوگ کنٹرول کرتے تھے ویسے آج بھی چھے لوگ کنٹرول کر رہے ہیں چکر ویو کو نریندر موڈی جی امید شاہ جی موہن بھگوٹ جی اجید دووڑ جی امبانی اور ادانی جی کنٹرول کرتے ہیں میں پرتیپکش کے نیتا سے یہ تو اپکشا کروں گا سہی کہ وہ صدن کی نیم پریادہ و مریادہ یہ اپکشا کرتا ہوں آپ چاہے نہیں کریں میں اپکشا کرتا ہوں میں اگر آپ چاہتے ہیں سر میں اینے سے کا اور ادانی اور امبانی کا اس کے بعد راہول گاندی نے جاتی جنگڑنا کی بات کی کہا بجٹ میں پچھڑے دلیتوں اور آدیباسیوں کے لئے کچھ نہیں ہے کیونکہ بجٹ بنانے میں بھی ان ورگوں کے افسروں کو شامل نہیں کیا گیا اور اس کے لئے انہوں نے حلوہ سیریمنی کی پکچر دکھائی کہا کہ حلوہ سیریمنی کی پکچر میں پچھڑے اور دلیت ورگ کا کوئی آفیسر نہیں ہے راہول گاندی نے کہا کہ موڈی سرکار اپنے لوگوں سے حلوہ بنوا رہی ہے اپنے دوستوں میں بٹھوا رہی ہے سر جب بھی میں اس کو ہٹانا چاہتا ہوں مجھے یہ کرنا ہے کیا ڈر رہے ہیں سر فوٹو سے شیب جی کے فوٹو سے ڈھٹتے ہیں سر اس فوٹو سے ڈھٹتے ہیں پوشٹر نہیں آنے دوں گا گلت طریقہ یہ ہے نہیں آنے دیں گے پوشٹر نہیں لے آنے دیں گے صدن میں گلت طریقہ یہ ہے سر سر، 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 فوٹو دکھانا غلط نہیں ہے سر، آپ کی پرمیشن لے کے پرمیشن لے کے پرمیشن لے کے پرمیشن نہیں آکے سر میں یہ فوٹو دکھانا چاہ رہا ہوں، نہیں سر میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نیم کی تاتھ پرمیشن نہیں ہے ماننے سر اچھا سر میں یہ فوٹو سمجھانا چاہ رہا ہوں، سر اس میں یہ جو بجٹ کا جو حلو آئے سر یہ بٹ رہا ہے اور اس فوٹو میں سر مجھے ایک OBC افسر نہیں دکھ رہا ایک آدھیباسی افسر نہیں دکھ رہا ایک دلیت افسر نہیں دکھ رہا یہ ہو کیا رہا ہے سر سر دیش کا حلوہ پٹ رہا ہے سر اور اس میں 73% کا ایک ہے ہی نہیں سر یہ آپ لوگ حلوہ کھا رہے ہو اور باقی دیش کو حلوہ ملی بھی رہا ہے اور میں چاہتا تھا کہ بجٹ میں جاتی جنگرنا کی بات اٹھے جو پورا دیش چاہتا ہے 90% ہندوستان جاتی 95% جاتی جنگرنا چاہتا ہے کون چاہتے ہیں دلت چاہتے ہیں آدھیباسی چاہتے ہیں پچھڑا برد چاہتا ہے گریب جنرل کاس کے لوگ چاہتے ہیں منورٹی چاہتے ہیں سب چاہتے ہیں کیونکہ سب لوگوں کو یہ پتہ لگانا ہے کہ ہماری بھاگیداری کتنی ہے ہماری حصےداری کتنی ہے مگر سر میں دیکھ رہا ہوں سر سرکار حلوہ باٹھتی جاتی ہے باٹھتی جاتی ہے باٹھتی جاتی ہے اور باٹھتا کون ہے وہی دو تین پرسنٹ لوگ اور باٹھتا کس کو ہے وہی دو تین پرسنٹ لوگ باٹھتا کون ہے